ورل کپ ختم ہونے کے بعد کرکٹ کی سب سے بڑی سنس تھا آئی سی سی نے اپنی پلائنگ ایلیون تیار کی ہے لیکن آئی سی سی نے اپنی اس پلائنگ ایلیون میں ٹیم انڈیا کے کسی بھی کھلاری کو جگہ نہیں دی ہے آخر کیوں ٹیم انڈیا کو آئی سی سی نے کیا ہے آؤٹ یہ ہم آپ کو پروگرام میں آگے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات ٹیم انڈیا کی ورل کپ ختم ہو چکا ہے لیکن ٹیم انڈیا میں نیا کھیل شروع ہو چکا ہے کیا ہے یہ نیا کھیل دیکھئے اس ایکسکلوسیف ریپورٹ میں ٹیم انڈیا کا اگلا کوچ کون ہوگا ایک نظر ڈالتے ہیں ان تمام سمبھاوت ناموں پر جو ٹیم انڈیا کے کوچ کا جو کارم ہے وہ سمحال سکتے ہیں انڈی فلاور, مائک ہسی, راحل دربیڈ انڈی فلاور کے بارے میں آپ جانتے ہیں زمبابی کے لئے کھیل چکے ہیں مائک ہسی اور آسٹریلین کھلاری ہیں ان کو لے کر کہا جا رہا ہے دھونی کی پسند ہے راحل دربیڈ ایک بہترین کریئر انڈیا کے لئے رہا ہے سورف گانگولی سب سے اگریسیف کپتان بھارت کے لئے کہے جاتے رہے ہیں اور روی شاستری جو موجودہ ٹیم انڈیا کے ڈریکٹر بھی ہیں تو یہ تمام نام جو کوچ کے لئے آگے چل رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈی فلاور کی انڈی فلاور کے لئے اگر آپ کو بتائیں تو گیارہ سال کا ان کا انٹرنیشنل کریئر رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا انوحب گیارہ سال کا انڈی فلاور کا رہا ہے اور پانچ سال تک انگلنڈ کو انہوں نے کوچ کیا ہے پانچ سال تک انگلنڈ کے کوچ رہے انگلنڈ کو تین بار انہوں نے آشز سیریز جتانے میں اہم یوگدان دیا تو آشز جو کہ انگلنڈ کے لئے مہتوپون رہی تین سال تک انہوں نے جتائی چیتان سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ بھارتیہ ٹیم کے لئے ایک ویدیشی کوچ یا ایک انڈین کوچ سوچاریتا میں تو ہر سمیں پیروی کرتا ہوں کہ اپنے دیشی کوچوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ جو اپنے دیش کے کوچ جو ستھیتی وہ جانتے ہیں باہر کے کوچ کو تو سمجھنے کے لئے کم سے کم چھ مہینے سے ایک سال لگ جائے گا لیکن سب سے بڑی سمجھیا کیا ہے کہ ہمارے کپتانوں نے ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیا تھا مطلب سورف گانگولی راہول ڈروڈ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اندرونی کوچ رہے دیش کا کوچ رہے جہاں ان کو سمجھیا ہو جب وہ کپتان تھے جب وہ کپتان تھے ان کو سمجھیا تھی کہ دیش کا کوئی بھی کوچ نہیں ہونا چاہیے جب اب ان کی ستیتی کوچ بننے کی آئی ہے اب وہ کوچ بننا چاہتے ہیں تو میرا یہ کوششن مارک آتا ہے سب سے پہلے کیا ان کو ہمیں کوچ بنانا چاہیے جنہوں نے ویدیشی کوچوں کے لیے راستہ کھولا اپنے دیش کے کوچز کہاں جائیں گے اگر ویدیشی کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا جب اپنی باری آئی بننے کے لیے اب ہم کہتے ہیں کہ جگمون ڈیالی میں بہت کلوز ہے ہمیں بنا دینا چاہیے کیونکہ میں سب سے بڑیا کپتان رہا ہوں نہیں اگر آپ ہی نے یہ شروعات کی تھی تو آپ کو کوچ نہیں بنانا چاہیے میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ اپنی طرف سے آپ کوئی نام سجھانا چاہیں گے کیونکہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ویدیشی کوچ نہ ہو اور جو نام چل رہے ہیں بھارتیوں کے ان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی پہلے ویدیشی کوچز کی پہلی کی میں ایک اگزامپل دے رہا تھا میں تو چاہتا ہوں دیشی کوچ ہو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ کوئی ایسا نام ہے جو ان میں نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن اس سے پہلے مائک حسی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں مائک حسی جو کی ایک سمبھاوت نام ہے نو سال کا ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کا انوہب رہا ہے اور مہتوپونڈ بات ان کے لئے کہی جا رہی ہے ٹسٹ کرکٹ میں پچاس سے زیادہ کی عوصت ہے اور جو میں نے بہا مہتوپونڈ بات یہ ہے کہ دھونی نے مائک حسی کا نام سجھایا ہے دھونی کی پسند یہ بتائے جا رہے ہیں اب کیپٹن کی پسند کتنی مہتوپونڈ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا رنیتی بنانے اور تالمیل بٹھانے میں انہیں ماہر مانا جاتا ہے چیتن کیپٹن چوئیس یہ کتنی مہتوپونڈ ہو سکتی ہے اگر دھونی نے ان کا نام آگے کیا ہے کیپٹن چوئیس تو بہت رہی ہے سورپ گوانگولی کے چوئیس کچھ اور تھی وہ کپتان نہیں رہے تو ہمارے لیے سمسیہ رہی کیونکہ اب ڈنکن فلچر وہاں پر ہے آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں آج ہسی کو آپ کپتان بنا دیں گے کل مہندر سنگھ دونی کپتان نہیں رہے گے نیا کپتان آئے گا وہ ان کو نکالنا چاہے گا تو اس سے اچھا تو ایسا کوئی کوچ بنا دینا چاہیے سنجیب آنگر میں کیا گلتی ہے مجھے آج اٹھ کر بتائیں سنجیب آنگر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں روی شاستری کبھی کوچ بننا نہیں چاہیں گے وہ ایسے ڈریکٹر رہنا چاہیں گے آپ سنجیب آنگر کو کوچ رکھیں روی شاستری کو ساتھ ڈریکٹر رکھیں جو ابھی تک ورڈ کپ میں اچھا پردشن کر کے آئے ہیں فیلڈنگ کوچ سوچاریتہ ان کی کیا گلتی ہے آج آپ ہسی کو اوپر بٹھا دیں یا آپ فلار کو اوپر بٹھا دیں میں کھیلا ہوں ان سب کے ساتھ کرگیٹ مطلب میرا کوئی ان کے خلاف نہیں ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آج سورف گانگولی چاہتے ہیں کوچ بننا آج راحل راویڈ چاہتے ہیں کوچ بننا جب اس میں کسی اور چاہتے تھے کوچ بننا انہوں نے کبھی بھی بننے نہیں دیا تو میرے اکارڈنگ سنجیب آنگر کو بنا دینا چاہیے سورف گانگولی کو بلکل کوچ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہی ایک انسان تھے یہی کپتان تھے جنہوں نے اگینس بولا تھا کہ انڈین کوچز نہیں ہونے چاہیے آج سنجیب آنگر اتنا اچھا کوچنگ کر رہے ہیں اتنی بڑیا ٹیم پرفارم کر رہی ہے تو ہمیں بڑے نام کی کیا ضرورت ہے میں سورف گانگولی پر بھی آؤں گی ایک اور نام پر نظر ڈال لیتے ہیں راحل درہویڈ انڈین کرکٹ کا ایک بڑا نام راحل درہویڈ ان کا بھی نام چرچاؤں میں ہے سولہ سال کا انٹرنیشنل کرکٹ کریئر ان کا رہا ہے اور ٹیسٹ ونڈے دونوں میں دس ہزار سے زیادہ انہوں نے رن بٹو رہے ہیں جو پچھلا انگلینڈ دورے پر ٹیم انڈیا کے یہ منٹور بھی تھے اور تب سے ان کے نام پر چرچائیں شروع بھی ہوئی تھی راجستان رویڈز کے بھی یہ منٹور رہ چکے ہیں چیدن راحل درہویڈ کے نام پر آپ کتنے سہمت منٹور بنے تھے انگلینڈ کے ہم نے دیکھا انگلینڈ میں حالت کیا ہوئی ہماری حالت جو تھی مطلب اس کے بعد میں وہ سیریز کو دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا مجھے لگتا ڈر لگتا ہے سیریز دیکھتے ہوئے سوچاریتا بڑا نام بڑا کرکیٹر بڑا نام کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھا کوچ ہو یہ میں ہر سمیں کہتا آیا ہوں کپل دیو کے کوچ میرے کوچ کوئی ٹیسٹ کرکیٹر نہیں تھے وہ نون ٹیسٹ کرکیٹر تھے رانجی طرف بھی کھیلے تھے آج سنجے بانگر کوئی بڑا نام نہیں ہے لیکن کہتے نا وہ بڑا بڑا کام جیسے کام تو کر رہے ہیں بڑا اچھا اچھا ریزرلٹس دے رہے ہیں آپ کے پاس بی ارون جیسے بولنگ کوچ ہے فیلڈنگ کوچ شریدر جیسے وہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے کیا غلط کیا ہے ورڈ کپ میں دیکھیں سات میچز آپ جیتے آپ ہارے اس ٹیم سے ہیں جو ڈیزرف کرتی ہے ورڈ کپ کھیلنا تو میرے اپورڈنگ بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے اس کو رکھ لے جو کام کرتا ہو چلیے وہ ایک اس نام کی بھی چرچہ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ ویسے ہی اپنی رائے پہلے ہی بتا چکے ہیں لیکن سورف گانگولی کی میں بات کرتی ہوں سورف گانگولی ایک دشک سے زیادہ انٹرناشنل کرکٹ کا انوبھا ہے سورف گانگولی بھارت کے کیپٹن رہے ہیں ایک اگریسیف کیپٹن کے روپ میں انہیں جانا جاتا رہا ہے بھارت کے دوسرے سب سے سفل کپتان مانے جاتے ہیں پہلے انہیں سب سے سفل کپتان مانا جاتا تھا لیکن دھونی کے بعد اب یہ دوسرے پائدہ ہنپر کے زقے ہیں دیش پہ دیش دونوں جگہ ٹیم کو جیت دلائی اور کوچ بننے کی اچھا جاتا چکے ہیں چیتن یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کوچ بننا ہے یہ ٹیم انڈیا کو کوچ کرنا چاہیں گے لیکن پھر وہی بات جو آپ نے کہی کہ شاید انڈین کوچز کے خلاف انہوں نے ہی بولا تھا اب خود کوچ بننا چاہ رہے ہیں اچھا کی بات جہاں تک ہے اچھا تو میری بھی کوچ بننے گی یشپال شرما جی کی بھی اچھا ہے ہمارے آج نہیں ہیں یہاں پر ایکسپرٹ ہیں اچھا سے کام نہیں چلتا اچھا تو میرا بھی ہے کہ میں پردان منتری بن جاؤں اس دیش کا اچھا سے دوڑا سب کچھ ہوتا ہے آپ بہت بڑے کرکٹر ہیں میں مانتا ہوں اچھی کمنٹری کرتے رہے ہیں میں نے بار بار کہتا ہوں اچھا کرکٹر کا مطلب یا آپ نے بہت بڑے کرکٹر کا مطلب یہ نہیں آپ اچھے کوچ بن جائیں یہ اچھی کمنٹری کر رہے ہیں اچھی کمنٹری کرتے رہے ہیں میرا سب سے بڑا کوسچن ماغ یہ ہے آپ کیوں ملکہ کس لیے اچھا یہ کیوں نہیں چیتن سنجے بانگر کیوں نہیں ملکہ آپ کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں کہ سنجے بانگر چھوٹا نام ہے آپ ریزلٹ دیکھئے نا سنجے بانگر کے کنگز 11 پنجاب کے لیے انہوں نے پہلی وار آکے کی دیکھئے کنگز 11 پنجاب فائنل نے پہنچ کی دیش کے لیے آکے انہوں نے ڈپٹی کوچ کا کام کیا آج بھارتیے ٹیم ورڈ کپ میں سات مہچز جیت کے واپس آئیے ٹھیک ہے ہم ورڈ کپ نہیں جیتے اس کا مطلب یہ نہیں آپ ان کو ہٹا دیں ان کو تھوڑا وقت دیں ان کو گروم کریں مطلب جنہوں نے شروعات میں اتنے اچھے ریزلٹس دیئے ہیں اب آپ بڑا نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے پلیئر کو مسل دیں آپ میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں ابھی سورب گانگولی کو پروف کرنے دے ایز ایک کوچ ان کو کچھ اور کوچنگ دے ان کو انڈر نائنٹنگ کی کوچنگ دے ان کو پروف کرنے دے کہ آپ کتنے اچھے کوچ ہیں دن لے کے آئیں بڑے نام کا مطلب یہ نہیں کہ ڈریکٹ اینٹری آپ کی ہونی چھئی چلیے ایک اور نام روی شاستری کا بھی ہے جو ٹیم کے ڈریکٹر ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ٹیم کا کوچ بنانے کے لئے ایک طرح کی سہمتی بن سکتی ہے بہرال یہ بڑا فیصلہ ہوگا اور ٹیم انڈیا کا کوچ بننے کے لئے ہمیشہ سے دعویداری رہی ہے دیش میں بھی اور ویدیش میں بھی